السلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ رسول کا کیا کام ہوتا ہے قرآن میں کیا اللہ نے بتایا ہے کہ رسول کون ہوتا ہے جہاں بالکل اللہ نے ضرور بتایا ہے کہ قرآن میں رسول کا کام کیا ہے کیونکہ اللہ جب حکم دیتا ہے تو اس کی تفصیل بھی دیتا ہے جب اللہ نے رسول کی بات ماننے کو کہا ہے تو یقین اس بات ہے کہ رسول کیا ہے کون ہے کس کو کہا جائے گا اس کی تعریف بھی دے گا رسول کا کام کیا ہے وہ بتایا گا تو میں بہت زیادہ آیتوں سے لینا نہیں چاہتا ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ صرف ایک دو جگہ صحیح بتا دیا جائے لیکن کیونکہ یہ اتنا ہم سوال اللہ اور رسول کے کام کی بات ہے تو میں تین آیتیں لوں گا اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا پھر جو میری فہم ہے وہ ترجمہ بتا دوں گا اور آخر میں سمجھا دوں گا کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل عمل ہے آج کے دور میں ہم اسے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یعنی یہ آیات آج کس طرح ہدایت کا کام کرتی ہے سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 یعنی 2 کی 129 یہاں جو ان کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب اور ان میں سے ایک رسول بھیج ان میں سے وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے یہ ان کا روایت ترجمہ یہاں اگر آگے سے دیکھیں گے تو یہ ابراہیم کی بات چلی کہ ابراہیم جو وہ کہہ رہے کہ ہمارے رب ان میں ہی ایک رسول بھیج ان میں سے انہی میں سے رسول اللہ بھیجتا ہے کوئی باہر سے نہیں آتا ہے لوگوں میں ہی سے ہوتا ہے کرتا ہے کیا ہے کہ وہ تیری آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے بے شک تو یہ غالب حکمت والا یہ ہے روایت ترجمہ والی بات اب پاکی نہ پاکی کیا ہے یہ ایک الگ بحث چھڑ جائے گی پھر یہ آج کے دور میں کیسے ہے کیونکہ بقول آپ لوگوں کے رسول تو ختم ہوگی آپ کوئی آئے گئے نہیں رسول کا سلسلہ یہ منقطع کر دیا گیا ختم کر دیا گیا تو اب یہ آج کے دور میں کیسے رہنمائی کرے گی آئیے پہلے اس کی فہم سمجھتے ہیں ربنا اے ہمارے رب یعنی اٹھا ان میں ہی ایک پیغام دینے والا ان میں سے دیکھیں فیہم ان میں رسولا ایک پیغام دینے والا منہم ان میں سے ہی یعنی جہاں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اسی علاقے سے کوئی ایک اٹھے گا کام کیا ہوگا اس کا وہ سمجھ کر پڑھے گا ان پر تیری آیتیں یعنی وہ انہیں علم دے گا کتاب اور اس کے احکامات کا جو اس میں خاص احکامات ہے خاص حکم ہے یہ حکمت یا دانا ہی نہیں ہے آپ حکمت ان معنی میں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے مقاصد لیکن حکمت بھی یہ حکم کے ہی مادے سے نکلا ہے اور حکم کہتے ہیں حکم کو حکم اردو میں بھی حکم کہلاتا ہے تو یہ جو احکامات اس میں موجود ہیں یعنی وہ انہیں علم دے گا یعنی اس میں جو خاص احکامات ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور وہ انہیں فروح دے گا کوئی پاکی ناپاکی کچھ کرنے کے پاک کون ہوتا ناپاک کون ہوتا اس کی تشریف پھر غیر اللہ کی بات یعنی شرکیہ کلمات کے ساتھ پھر اس کو سمجھیں گے کیونکہ اللہ نے تو ایسا کوئی نہیں دیا کہ پاک کون ہے ناپاک کون ہے زکی کا مطلب ہی ہوتا فروح دینا زکاة بھی اسی سے فروح دیں تو وہ انہیں فروح دے گا اِنَّكَانْتَلَ عزَزُ الْحَكِمْ بے شک تو ہی غالب حکم دینے والا ہے یہ تو تھا اس کا رامہ ترجمہ اب آجے یہ دوسری آیت سورہ آل عمران کی اور اس کی ہی آیت نمبر ون سکسٹی فور ٹھری کی ون سکسٹی فور ایک سو چو سٹھ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ان میں سے ایک رسول بھیجا ان کے درمیان سے وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور بے شک وہ اس سے قبل البتہ کھلی گمراہی میں تھے یہاں سیم وہی بات ہے تقریباً لکھنیا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان میں اٹھایا انہی کی جانوں میں سے ان کے درمیان سے نکالا ہے باقی بات ہے سیم وہی ہیں آگے چل کر آگے البتہ وہ کھلی گمراہی میں تھے دیکھئے یہ کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ یقیناً اللہ کا احسان ہے علی المؤمنین خاص ماننے والوں پر یعنی جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان پر اللہ کا احسان کیا ہے اِذْ بَاسَ فِيهِمْ جب اٹھتا ہے ان میں رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ان کی ہی نفسیات میں سے ایک پیغام دینے والا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ ان پر اس کی آیتیں سمجھ کر پڑھتا ہے یا ان پر سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی آیتوں کے ذریعے وَيُزَكِّهِمْ اور وہ انہیں فروغ دیتا ہے وَيُعَلْلِمُهُمْ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ یعنی انہیں علم دیتا ہے الکتاب اور احکامات کا خاص حکم کا وَإِنْ قَانُوْ اور اگر وہ ہیں مِنْ قَبْلُ پہلے سے لَفِي ضَرُورُ مِنْ ذَلَالِ مُبِينْ وَحَذِ گُمْرَحِی اس کا رواح ترجمہ ہو گیا یقیناً اللہ نے ماننے والوں پر احسان کیا جب ان میں سے ہی ان کے نفسیات میں سے ایک پیغام دینے والا اٹھایا وہ ان پر آیتوں کے ذریعے سمجھ کر پڑھتا ہے اور وہ انہیں فروغ دیتا ہے یعنی انہیں الکتاب اور خاص حکم کا علم دیتا ہے اور اگر وہ پہلے سے ضرور وَحَذِ گُمْرَحِی میں ہیں اب آج ہے یہ تیسری جگہ یہ ہے سورہ جمعہ اور اس کی آیت نمبر ہے دو یعنی سکسٹی ٹو کی ٹو پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں برائیوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے کتاب اور دانشمندی کی باتیں اور بتحقیق یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اب دیکھیں یہاں پر جہاں انہوں نے کر دیا کہ انپڑھوں میں رسول اٹھاتا ہے تو پہلے رسول انپڑھ میں نہیں آئے تھے پڑھ لکھے میں آئے تھے یا انپڑھوں میں ہی رسول آتا ہے پڑھ لکھوں میں رسول نہیں آتا یہ کجیب سی بات ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وہ تو وہی اب یہاں پاک کرنے کے بجائے انہوں نے یہاں کر دیا کہ برائیوں سے پاک کرتا ہے یہ برائی ہیں انہوں نے بریکٹ میں ڈال دیا جبکہ برائی کا لفظ ہی نہیں ہے اور باقی وہی باتیں ہیں کہ کتاب اور تارشمندی کے بات سکھا رہا ہے اور وہ یقین بطاقیق جو پہلے کھلک مراہی میں تھا دیکھیں یہ کیا ہے واللذی وہی ہے جو کہ باسا فی الامیینہ خاص ماخذ والوں میں اٹھاتا ہے رسولم منہم ان میں سے ایک پیغام دینے والا یتلو علیہم وہ ان پر سمجھ کر پڑتا ہے آیات ہی آیتوں کے ذریعے یعنی اس کی آیتیں وَيُزَكِّهِمْ اور وہ انہیں فروغ دیتا ہے وَيَوَلَّمْهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَتَ یعنی وہ انہیں علم دیتا ہے الکتاب اور خاص حکم کا وَإِن کانوں اور اگر وہ ہیں من قبل پہلے سے لَفِظِ لَالِ مُبِين ضرور واضح گمراہی میں ضرور بیان کے ہوئے بھٹکنے میں اور اگر اس کی ایک آیت اور ملالیں تو بات اور واضح ہو جائے گی اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ غالب حکمت والا ہے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ اور دوسرے ان میں سے یا اگلے ان میں سے آخر کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ آنے والا تو اس کو اردو میں اگلا بھی کہہ دیتے ہیں آخر والا بعد میں آنے والا بعض لوگ اگلے سے شاید پہلے والا سمجھ لیتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے اگلے یعنی نیکسٹ آنے والا تو اور اگلے یعنی وہ آخر والے ان میں سے ہی لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ ضرور نہیں الہاق کیا انہوں نے اس کو ان کو یہ الہاق نہیں کیا ہے وہ اس سے ملے نہیں ہیں وَهُوَ الْعَزَزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب حکم دینے والا ہے تو یہاں بھی وہی ہے میں ایک بار اس کا رواح ترجمہ کہہ دیتا ہوں وہی ہے جو کہ ماخذ والوں میں ان میں سے ہی ایک پیغام دینے والا اٹھایا وہ ان پر آیتوں کے ذریعے سمجھ کر پڑتا ہے اور اسے فروغ دیتا ہے یعنی انہیں الْكِتَابُ اور خاص حکم کا علم دیتا ہے اور اگر وہ پہلے سے ضرور واضح گمراہی میں ہوں اور ان میں سے ہی دوسرے ضرور ان کا الہاق نہیں ہوا ہے وہ ملے نہیں ہیں وہی غالب حکم دینے والا ہے تو یہ تو تھا اس کا رواح ترجمہ اب آج کے دور میں یہ کیسے ہدایت ہو سکتی دیکھئے سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کے ان کا کہنا ہے کہ رسول تو اب آئیں گے ہی نہیں رسول کا سلسلہ ہی بند کر دیا اگر بند کر دیا تو آج کیسے اٹھے گا کیونکہ یہاں اللہ کوئی وقت کا تاید تو نہیں کہ فلا وقت اٹھے تھے یا فلا وقت بھیجا تھا پہلے جو سورہ بقرہ میں یہاں پر سب سے پہلے ابراہیم یہ دعا کر رہا ہے ابراہیم کی یہ طلب ہے یہ خواہش ہے یہ پکار ہے کہ ہمارے رب ان میں سے ہی ایک پیغام دینے والا اٹھا جو ان میں ہی ان کو آیتیں سمجھ کر پڑھائے آج کے دور میں بھی اگر کوئی اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کی آیتوں کے ذریعے سمجھ کر پڑھ رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے تو کیا یہ پیغام دینے والا نہیں اٹھ رہا ہے تو جو بھی اللہ کا پیغام دینے والا ہے اللہ کی آیتوں کے ذریعے جو بتا رہا ہے اللہ نے اسی کو رسول کا رسول کا مطلب ہی پیغام دینے والا تو یہ ہمیشہ قیامت تک کہ رسول آتے رہیں گے پیغام دینے والے وہ اپنی طرف سے نہیں دیں گے بلکہ آیتوں کے ذریعے دیں گے اگر کوئی اپنا پیغام اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے غیر اللہ کے کلام کی شر کر دیتا ہے تو وہ رسول نہیں کہلائے گا اللہ کا اللہ کا رسول وہی ہوگا جو اللہ کے پیغامات کو بڑھا رہا ہے اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچا رہا ہے تو اس لئے کہا کہ اے ہمارے رب ان میں ہی ایک پیغام دینے والا ان میں سے ہی اٹھے وہ ان پر سمجھ کر آیتیں پڑھے اور انہیں الكتاب اور اس کے خاص حکم کا علم دے یعنی ان کو فروغ دے نہ صرف یہ کہ کتاب کا علم انہیں دے بتایا کہ یہ کتاب میں کون سا حکم ہے اس حکم کو بھی واضح کرے اور پھر اس کو عمل کے ذریعے فروغ بھی دیا جائے تو بے شک تو ہی غالب حکم دینے والا اللہ ہی جو غالب حکم دینے والا اس لئے اللہ نے کہا کہ ان الحکم اللہ حکم تو صرف اللہ کے لئے اللہ ہی حکم دے گا حکم دینا ہی اللہ کا کام اسی کو لا الہہ اللہ بھی کہا کہ کوئی حاکم نہیں ہے صرف اللہ تو احکامات صرف اللہ کے ہی چلیں گے اس لئے غالب حکم دینے والا اللہ ہی ہے اور اللہ کے حکامات کو سمجھنے کے لئے اللہ کی کتاب کو ہی سمجھنا ہوگا اس کتاب میں جو آیتیں ہیں اس آیت کے ذریعے اس کے حکامات کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپنے عمل سے فروغ دینا ہے جب جا کر آپ کو وہ نتائج ملیں گے تو رسول کا کام ہی دراصل کیا ہوتا ہے کہ وہ آیتوں کے ذریعے جو تیری آیت ہیں جو اللہ کی آیت ہے اسی کو وہ سمجھ کر پڑتا ہے یعنی اسے الکتاب کا علم دیتا ہے اور اس کتاب میں جو احکامات اس کو واضح کرتا ہے کہ کیسے ہے کیا کچھ ہے اور اس کو عمل سے بھی فروغ دیتا ہے اور پھر وہ ایسا حکم ہوتا ہے کہ واقعی وہ کیونکہ غالب حکم دینے والے کا لہذا اس کے نتائج بھی بڑے غالب ہوتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے وہ ہی آتا ہے اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھ جائیں غلطی ہو رہی ہے اسی طرح سورہ عالمران میں جو اللہ نے کہا تو یہاں اللہ صاف لفظ میں کہہ رہا ہے کہ ماننے والوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ان میں سے ہی ان کی ہی نفسیات میں سے ان کی ہی سوچوں میں سے ایک پیغام دینے والا اٹھتا ہے آج بھی آپ دیکھنے جو کوئی قرآن کو سمجھا رہا ہے دنیا کی کسی خطے میں ہو جس خطے میں وہ موجود ہے اس خطے میں انہی کی نفسیات میں سے انہی کی سوچوں میں سے ایک پیغام دینے والا اٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آیتوں کے ذریعے انہیں سمجھ کر پڑھتا پڑھاتا ہے اللہ کی آیتوں سے ہی اسے سمجھ کر بتاتا ہے ان کو اور وہ اسے فروغ بھی دیتا ہے یعنی انہیں الکتاب کا حلم دیتا ہے اور اس جو خاص حکم ہے اس کو واضح کرتا ہے اگرچہ وہ پہلے سے ضرور واضح گمراہی میں دنیا کے کسی بھی خطے میں آج تو دنیا بھر کے تمام جو نام نیہاد مسلمان ہے سب کے سب گمراہ ہیں سب کے سب لفی ظلال موبین میں یعنی واضح گمراہی میں ضرور ہیں کیونکہ اللہ کے حکامات کو اللہ کی کتاب سے سمجھ رہے ہیں نہ اس کو عمل سے فروغ دے رہے ہیں نہ اس کو وہ آیتوں کے ذریعے سمجھ رہے ہیں تو جب تک آیتوں کے ذریعے کتاب اور حکم کو نہیں سمجھیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے وہ نتائج میں نہیں ملیں گے جو اللہ بتا رہا ہے تو رسول کا کام ہی جو ہے وہ آیتوں کے ذریعے کتاب کے حکامات کو واضح کرنا الکتاب کو بتانا کہ اللہ کا حکم کیا اس کو واضح کرنا تاکہ اس پر عمل کیا جا اور پھر وہ نتائج حاصل ہو جو اللہ بتا رہا ہے اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی اس کو بالکل واضح کر دیا یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے ذریعے یہ نہیں ماخذ والوں میں سے اٹھتے ہیں یقینی سی بات ہے کہ اگر ماخذ والوں میں نہیں اٹھیں گے یہ کوئی انپڑ کی بات نہیں ہے ام کہتے ہیں ماخذ کو ام الکتاب الکتاب کا ماخذ ام القرآن جو پڑھنے کا ماخذ ہے یہ اللہ نے کہیں بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ کوئی جاہل لوگ ہیں یا انپڑ ہیں بلکہ ماخذ والوں میں ہی اٹھتا ہے جو ماخذ والے ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا اللہ کا حکمات سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں ان میں ہی ایک پیغام والے اٹھتا ہے اور وہ آیتوں کے ذریعے انہیں سمجھ کر پڑھتا ہے ان کو فروغ بھی دیتا ہے انہیں کتاب میں سے احکامات سمجھاتا ہے اگرچہ وہ پہلے سے واضح گمراہی میں تھے اور جو دوسرے ان میں سے ابھی جنہوں نے ان کا الہاق ابھی نہیں ہوا جیسے یقینی سی بات ہے کہ آج جو لوگ سمجھا رہے ہیں ان کا الہاق بعد میں آنے والوں سے نہیں ہے پہلے جن لوگ نے سمجھایا تھا آج جو ہم سمجھانے والے ہمارے الہاق نہیں ہیں ان سے ہم تو نہیں ملے ہوئے تھے ان سے ان سے الہاق ان سے ملے ہوئے نہیں تھے انہوں نے جو کچھ سمجھا تھا اپنے دور میں کر دیا آج ہم سمجھ رہے تھا ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم کتنا بھٹکے ہوئے ہیں اب ہم آ رہے ہیں اگر اسی طرح بعد میں آنے والے ابھی ان کا الہاق نہیں ہوا ہے لیکن جب وہ اللہ کی باتوں کو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سمجھیں گے اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے اس سے کتاب اور احکامات کو سمجھیں گے تو ان کا الہاق بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسے پہلے والوں نے کیا تھا بعد والوں کا پہلے کر چکے ان سے ویسا ہی الہاق ہو جائے گا اور کیونکہ اللہ ہی غالب حکم دینے والا اللہ کا حکم ہی غالب حکم ہے تو پھر آپ کو وہ نتائج ملیں گے جو اللہ نے قرآن میں بتا رکھا ہے تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ اللہ کسی مخصوص دور کے لئے رسول کو نہیں بھیجتا ہے کسی مخصوص خطے کے لئے نہیں بھیجتا ہے بلکہ اللہ نے اپنا پیغام بھیج دیا ہے اپنی کتاب بھیج دیا ہے اس کتاب کی آیتوں کے ذریعے جو کوئی بھی اللہ کا پیغام دے رہا ہے جو کوئی بھی اللہ کے پیغامات کو سمجھا رہا ہے وہی رسول ہے اور یہ قیامت تک ایسا رسول آتے رہیں گے جو اللہ کے حکامات کو اس کی آیتوں کے ذریعے سمجھ کر پڑھیں گے اس الکتاب کو سمجھیں گے اس سے حکم سے واضح کریں گے اور وہ کہیں گے کہ غالب حکم اللہ ہی کا ہے اسی پر وہ پھر عمل کریں گے اس کو فروغ دیں گے وہ زکیہم کریں گے اس کے ساتھ تو جب جا کر وہ نتاج ملیں گے ورنہ تو وہ واضح گمراہی میں موجود ہیں اور ایسے ہی رہیں گے اگر کتاب سے حکامات نہیں لیں گے تو گمراہ کے گمراہ رہیں گے اور وہ نتاج نہیں مل سکتے امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی پھر بھی کوئی تشنگی ہے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم